ان کو ہم پہلے پریفر کریں گے یہ بات تو کنفرم ہے کھڑے ہو کے آپ نے صرف یہ بات بولنی ہے کہ میں اس ملک میں اس چہر میں رہتا ہوں میں شو میں آنا چاہتا ہوں کیوں کہ کیوں کہ یہ بات جو آنسر ہے وہ بہت میرے لیے امپورٹنٹ ہے کہ جتنے لوگ بھی وہاں دیکھ رہے ہیں ایک بات کو سمجھ لیں آپ لوگ اس شو میں کوئی بھی چیز اگر ہوتی ہے تو میری ریکویسٹ یہ ہے آپ سے کہ آپ اس کو جب دیکھتے ہیں تو یہ سوچ کے دیکھیں کہ اگر آپ خود یہاں پر ہوتے تو کیا آپ یہ کام کرتے یا نہیں کرتے کوئی بھی اس شو میں جو آتا ہے اس کو ڈس رسپیکٹ نہ کریں صرف اس وجہ سے کہ اس سے وہاں پر کوئی حرکت ہو گئی آرڈیشن میں یا کہیں اور آپ خود جس دن میرے سامنے بیٹھیں گے آپ کو لگ پتا جائے گا کہ کتنا زیادہ بندہ پریشر میں آ جاتا ہے اور کیا کچھ بول جاتا ہے جب وہاں سے اٹھتا ہے پھر سوچتا ہے میں نے یہ بول دیا ہے اس شو میں جب آپ آئیں تو یہ سوچ کے آئے کہ جھگڑے نہیں کرنے دوسری امپورٹن چیز یہ ہے کچھ بھی ہو جائے اس شو میں صرف وہی لوگ آتے ہیں وہی لوگ آگے جاتے ہیں جو صرف یہ دکھانے آئے ہیں کہ ہم میں وہ ہمت ہے جو کسی اور میں نہیں کیونکہ یہ کوئی جوب نہیں ہے جہاں پر آپ کو جوب کی طور پر آئے اور آپ کو پیسے ملنے یہی پر میں آپ جتنے دیکھنے والے ہیں جتنے فینز ہیں جتنے ایسے لوگ ہیں جو مجھے وہاں فیس بک پہ بورا بھلا بھی بولتے ہیں کہ یار یہ کیا کر دیا وہ کیا کر دیا کرن کو چانس نہیں دیا یہ نہیں دیا وہ نہیں دیا میں سب کا بہت شکریہ آدھا کروں گا کیونکہ یہ شو صرف اور صرف ان کے فینز کی ویسے بنتا ہے آپ لوگی ویسے بنتا ہے وہ تمام لوگ جو برائی بھی کرتے ہیں آپ کی برائیس کو جب میرے یہ جو ڈائریکٹرز نے یہ لاکے دکھاتے ہیں یہ برائی ہو رہی ہے تو میں کہتا ہوں اچھا چلو اس کو سہی کرتے ہیں یہ لوگ اتنا ٹائم نکال کے یہ شو دیکھ رہے ہیں پاکستان کا یہ وحد شو ہے جو یوت کے لیے ایک انٹرٹینمنٹ کا پلیٹ فارم ہے جو یوت کے لیے اپنی ٹیلنٹ دکھانے کی ایک جگہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس کو آپ لوگ بہت زیادہ سپورٹ کریں کسی طرح بھی کریں لیکن سپورٹ آپ کی رہنی چاہیے اور ریویو کا اصل مقصد یہ تھا کہ وہ تمام سوالات جو فیس بک پہ ہو رہے ہیں اور یہ سوچ کے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وکار زکا آپ جواب نہیں دیتے جواب نہیں دیتے تو میں دو تین چیزیں کلیر کرنا جاتا ہوں فیس بک کا ایک اکاؤنٹ جو وکارزکا.com پہ جا کے آپ کو ملے گا اس پہ کبھی میں ہوتا ہوں کبھی عدیل ہوتے ہیں کبھی سحیل ہوتے ہیں کبھی سلمان عزیز ہوتے ہیں یہ وہ تین لوگ ہیں جو بہت مہیند سے کام کرتے ہیں اس کے لابے بہت سارے لوگ ہیں جن کی مہیند سے یہ شو بنتے ہیں لیکن وہ اکاؤنٹ پبلک اکاؤنٹ ہے میرا پرائیویٹ کوئی اکاؤنٹ فیس بک میں موجود نہیں ہے اگر آپ وہاں بات کر رہے ہیں اگر وکار میں خود بیٹھا ہوتا ہوں تو میں بول دیکھا ہوں ورنہ یہ لوگ بتاتے تھے ہمیں وہاں پبلک اپینیل لینے آئے ہوتے ہیں وہاں پر کوئی اور چکر نہیں ہے یہی پہ شو کو ختم کرتے ہیں نیکس سیزن میں تم سب کا میں انتظار کروں گا ماؤنٹن ڈیو لیونگ آن دی اج کی آرڈشن